تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس عید کو آپ اچھے طریقے سے کیسے گزار رہے شیطان کو انوائٹ نہ کریں تو یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور عوام کیا حال چالتے ہیں جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ عید آ چکی ہے اور عید آنے کے بعد جو لوگ بہت زیادہ برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں دیکھیں اگر آپ اس عید پر حرام چیزیں کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ عید نہیں منا رہے ہیں آپ عید بالکل نہیں منا رہے ہیں آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں اس سے میرے کہنے کا کیا مطلب ہے دیکھیں جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان گیا چاند رات آگئی لوگ کیا کرتے ہیں گانے لگانا شروع کر دیتے ہیں اپنے سٹیٹرس پہ ادھر ادھر اور عید کی نماز پڑھ کے آتی ہے عید کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد سب سے زیادہ لوگ جو کرتے ہیں میجورٹی لوگوں کی جو کیا کرتے ہیں وہ جاتے ہیں سینماز میں ٹکٹس بک کرتے ہیں فلموں کی جو چیزیں آپ نے پورے رمضان چھوڑی اور اگر آپ وہ چیزیں رمضان کے بعد عید پہ کریں گے تو آپ وہ عید نہیں منائیں گے آپ بالکل بھی اس کو عید منانا نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے کہ شیطان کو آپ مطلب کہ پھر سے بلارے اپنی طرف مطلب اس کو کہہ رہے ہیں آجا واپس آپ اس کو پارٹی دے رہے ہیں آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ واپس آجا میرے پاس اور سب وہی برے کام ہم کریں گے جو ہم نے پورے سال کیے دیکھیں بات یہ ہے کہ عید کا اصل مقصد ہوتا ہے نا کہ آپ وہ ایک روزے دار کے لیے نا ایک جس نے رمضان میں نا جس انسان نے رمضان میں اچھے طریقے سے روزے رکھی ٹھیک ہے اور لائک پورا مخلص طریقے سے روزے رکھی قرآن پڑھی ہر اچھی چیز کی ٹھیک ہے اس کے لیے تو عید ہے نا عید عید مناتا ہے وہ انسان اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس کے لیے عجر ہوتا ہے اور عید منانے کا طریقہ بلکل مختلف ہوتا ہے اس سے جو یہاں پر ہم سب کرتے ہیں یہاں پر جو دیسی لوگ کرتے ہیں یہاں پر جو باقی سب کرتے ہیں یہاں پر سب جاتے ہیں سینیماز یہاں وہاں ہر غلط چیز کرنے جو رمضان میں نہیں کی لیکن عید پر کرتے ہیں لیکن اصل عید منانے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا اصل بڑا مختلف ہوتا ہے سادہ طریقہ ہوتا ہے عید منانے کا لیکن انفورشنٹلی لیکن بھوری بات ہے کہ بس سب لوگ یہ چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں دیکھیں آپ کو چاہیے کہ آپ عید پہ عید کی نماز پڑے ٹھیک ہے عید کا جو فطرانہ بولتے ہیں وہ دیں لیکن عید کی نماز سے پہلے دیتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو منانا ہے آپ اپنی فیملی کو باہر لے جائیں آپ جائیں کھائیں پیئیں تھوڑا انجائے کر لیں اپنی فیملی کے ساتھ لیکن یہاں گل فرینڈ یہاں بوئی فرینڈ یہاں میری یہ میری وہ میرا شونا میرا مونا آپ کو معلوم ہے سب میں کیا بول رہا ہوں اتنے بولے آپ بھی نہیں تو دیکھیں اور سینما جانے والی جو سب سے بری بات ہے سب سے بری بات ہے سینما جائیں گے شیطان کو پھر سے بلائیں گے اور سب کچھ اس لئے کوشش کریں اس عید پر آپ اپنی عید کو ایسے گزاریں یا ایسے سپینڈ کریں جیسے سپینڈ کرنی چاہیے اور شیطان کو اپنے پاس نہ بلائیں تاکہ آپ کی عید اچھی جا اور بعد میں آپ کی پوری کی پورا سال اچھا جا اور پھر انشاءاللہ اگرہ رمضان بھی آپ کا اچھے کاموں میں جائیں اگر آپ عید کی شروعات ہی کریں گے سینما جا کر ہر الٹی چیز کر کر تو آپ کیسے ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی عید کے بعد آپ کا پورا سال اچھا جائے گر نہیں یہ شروعات ہوتی ہے جیسے کہلیں نئے سال کے شروعات ہوتی ہے شروعات اپنے جیسے کی اس کی آخرت بھی ویسے ہی ہوگی اس لئے کوشش کریں اس عید کو اچھے طریقے سے منائیں جیسے منانی چاہیے گھر والے کو باہر لے جائیں دوستوں کے ساتھ تھوڑا گوم پھر لیں تھوڑا انجوئے کر لیں لیکن یہ سینما جانا یہ ادھر جانا یہ حکے پہ جانا یہ شیشے پہ جانا یہ چیزوں سے دور رہیں یہ چیزوں سے پرہیس کریں جو چیزیں رمضان میں چھوڑی کوشش کریں اس کو آگے چھوڑنے ان کو پکڑ نہ لیں عید آتے ہیں تو اگر آپ کے ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک ہیلے اپنے خیال رکھیں السلام علیکم